بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسولہ الكریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمائین میرے محترم بھائی و دوست و بزرگو و ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والے معزی سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ وطالعہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر ان کے صحابہ پر میرے محترم بھائی و دوست و بزرگو اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کی وجہ کائنات حسدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں نہ آتے تو اللہ تعالی اس کائنات کو وجود نہ بخشتے اللہ تعالی نے سوالاک انبیاء علیہ السلام کو بھی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کائنات میں مبوس فرمایا اور آپ وجہ کائنات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی مبارک زنگی گزاری اور ایسی زنگی گزاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ملنسار رحم دن خوش طبیعت اور ہمیشہ کھلتے مسکراتے بہت کریم رحم کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کا آسرا یتیموں کا آسرا غلاؤں غلاموں کا آسرا اور بے قسوں کا سہارا بنتے رہے اور اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے معاملات کے ساتھ امانت دار ایسے کہ کفار بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے اور آپ ایسی زنگی گزار کر گئے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بیان کی کہ آج تک ایسی کوئی توحید کی کوئی اور نبی نہ بیان کر سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عالی معاملات اور حالات اور واقعات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنگی گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تھا تو آپ پچیس زل قدہ دس ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور چار زلحجہ کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے وہاں سے آٹھ تاریخ کو مینہ میں اور نو تاریخ کو عرفات میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا عرفات کے مقام نیمرہ میں دوپیر ڈھلنے کے بعد اپنی اونٹنی جس کا نام کسوہ تھا سوار ہو کر میدان میں آئے اور اونٹنی کی پشت پر ہی خطبہ پڑھا جو خطبہ حج تلویدہ کے نام سے مشہور ہے یہ خطبہ خدا کے برگزیدہ رسول کا آخری پیغام تھا اور انسانیت کے لئے امن اور آخری منشور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و سنہ کے بعد فرمایا ہاں میں جہالت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے ہاں عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر سرخ کو سیاہ پر سیاہ کو سرخ پر کوئی بھی فضیلت نہیں مگر تقوی کی وجہ سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں تمہارے غلام تمہارے بھائی جو خود کھاؤ وہی ہیں ان کو کھلاو اور جو خود پہنو ان کو پہلاو جہلیت کے تمام خون یعنی خون کا انتقام باطل کر دئیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربی بن حارس کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں جہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دئیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود عباس رضی اللہ تلانو بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے اور پھر فرمایا تمہارا خون اور تمہارا مال تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینہ میں اور اس شہر میں حرام ہے میں تم میں ایک جیس چھوڑتا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو تم کبھی گمرانہ ہوگے اور وہ ہے کتاب اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو ازیروع وراثت اور اس کا حق دیا ہے اب کسی کو کسی وراثت کے حق میں وسیعت جائز نہیں لڑکا اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا زانی کے لیے پتھر ہے اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے جو لڑکا اپنے باپ کی سوا کسی دوسرے کی نسب نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے اس پر خدا کی لانت ہے ہاں عورت کو اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجاز کے بغیر کچھ دینا جائز نہیں کرز ادا کیا جائے آریت واپس کی جائے عطیہ لٹایا جائے اور زامن تاوان کا ذمہ دار ہے یہ فرما کر آپ نے مجمع عام کی طرف خطاب کیا کہ تم سے خدا کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تم کیا جواب دوگے صحابہ اکرام رضی اللہ اطلاعانہم اجمعین نے ارز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور تین بار فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا پھر اسی موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالی نے اس کو مکمل کیا دین کو مکمل کیا اور تمام اکرم تواب ہو چکا اب ختم نبوت ہو چکی اتممتو علیکم فرما کر اللہ تعالی نے یہ اعلان کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات مکہ معظمہ سے واپسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور یہی بیماری مرض الموت ثابت ہوئی اور یہ مرض بھی عجیب تھی ایک طرف بیماری تھی اور ایک طرف خیبر میں جو یہودی عورت نے زہر دی تھی اس کا اثر تھا لہٰذا موت اور شہادت کا امتزاج تھا ماہ سفر کی آخری تاریخوں میں مرض کا آغاز ہوا پھر کچھ آفاقہ اور کچھ اضافہ ہو رہا تھا تاہم گیارہ دن تک باوجود اس کے مسجد میں تشریف لا کر نمازیں پڑھاتے رہے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ نماز مغرب تھی جس میں صورت مرسلات تلاوت فرمائی اس کے بعد آپ کی منشائے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں سترہ نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائیں طبیعت کے سملنے پر خطیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم اور آخری خطبہ اشارت فرمایا جس کے بعد پھر کبھی مسجد نبوی میں یہ مجلس نہ جم سکی نور ابیول کو کچھ سکون ہوا تو چہرے انور کی ایک آخری جھلک دروازے کا پردہ سرکہ کرامت دکھائی اور اشارے سے حکم دیا کہ نماز پڑھیں آخری تنبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر لب یہ سنی گئی کہ یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور آخری کام کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اور آخری وسیعت کے طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس کو حرکت ہوئی وہ یہ تھی کہ نماز 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 اور مہتاتوں کے حقوق اور آپ نے فرمایا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور اپنے مہتاتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور پیر کا دن تھا اور سپہر کا وقت تھا نظر کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ارشاد اور کلامات یہ تھے لا الہ الاہو ان اللہ موت لسکرات خدا کے سوا کوئی کارساز نہیں بے شک موت کے لئے سختیاں ہیں پھر اچانک ہاتھ انچا کیا اور انگلی سے ہشارہ کیا اور زبان مقدس سے تین مرتبہ فرمایا بلی رفیق العالی بلی رفیق العالی بلی رفیق العالی اب صرف اسی کی رفاقہ چاہیے یہ فرماتے ہوئے تیسری آواز پر روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مطر عالم قدس کو ہمیشہ کیلئے پرواز کر گئی انہ لیلہ و انہ ایلہ حراجیوں یہ کائنات کا سب سے بڑا حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا مثال کے بعد جس حجرہ حجرہ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ہجاب فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی میں ہی رفت شان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں ہی متفن ہوئے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس دن قیامہ ٹوٹ پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بڑے صحابہ دہل گئے اور بہت بڑے بڑے صحابہ گھبرا گئے پریشان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہے جو کائنات میں نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک یہ کائنات کا نظام چلتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دردو سلام پہنچتا رہے جب تک دریاؤں کی فراوانی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دردو سلام پہنچتا رہے جب تک درختوں پر پتے رہے اور ہواوں کا نظام چلتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دردو سلام پہنچتا رہے جب تک کلم والوں کے کلم چلتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دردو سلام پہنچتا رہے اور جب تک کائنات باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ